موسیقی 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 آج بیلغام شہر کے مختلف تنظیموں کے جانب سے جو ہے ڈی سی کو میمورنم دیا گیا پچھلے ہفتے پرباکر بھٹ نامی ایک مذہبی آتنگوادی نے سیرنگا پٹن میں مسلم خواتین کے بارے میں جو ہے بےہودہ الفاظ استعمال کیے میں سمجھتا ہوں وہ سکتا ہے اس کی فیملی میں جو ہوتا ہے وہ اپنے رستے پر بیان کیا ہے کیونکہ دیکھا جا رہا ہے اسلام جو ہے اگر کوئی خواتین کو سب سے اچھا انچا مقام اگر دیتا جنہاں اسلام مذہب ہے لیکن یہ سرفیرا آتنگوادی جو ہے اپنی سستی شہورت کے لیے جو ہے یہ بات بولا ہے اس کے ہمیں سخت سخت لفظوں میں مذہبت کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم حکومت سے یہ التماس کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں حکومت میں بیٹے ہیں خصوصا ہم ان پر پورا اعتماد کرتے ہوئے سو فیصدی وڈ دے کر ان کو چنو کر لائے لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیکلور اپنے آپ کو سیکلور کرنے والے لیڈران جو ہیں اس کے اوپر اکشن نہیں لے آج تک ہوم منشٹر نے خود ایک وڈ بھی استعمال نہیں کیا اس کے خلاف یہ جو ہے بہت بری بات ہے اگر حکومت ایسے ہی کرتے رہی تو لوگ اور بولیں گے اور مسلمانوں میں غم و غصے کا شمار ہوگا لہٰذا ہمیں حکومت سے التماس کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو ہے کرناٹک سے گڑی پار کریں تڑی پار کریں کیونکہ اگر ایسے لوگ رہیں گے تو آپس ہی ہندو مسلم سی کسائی سبھی مذہبوں میں جو ہے انتشار پیدا ہونے کا ڈر ہے جس سے جو ہے پوری ریاست کو خطرہ ہے اسی لئے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مذہبی آتنگوادی ہے اسی لئے اسے کرناٹک میں رہنے کا حق نہیں ہے ہم جو ہے نہ اعترام کرتے ہیں ہندوستانی قانون کا یہ مت سمجھو کہ اعترام کرتے ہیں اس کا غلط استعمال نہ کریں اسی لئے ہم حکومت سے بار بار سخت الفاظ میں انتباہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے سرکار میں ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ اس پہ سخت سخت اکشن لے کر جو ہے ہمارے اس مانگنی کو پورا کریں اسلام علیکم نمسکار میں ایک سوشل ورکر ہوں آج پروا کر جو سپیچ دیا ہے سرین پرڈن میں وہ ٹھیک طرح دیا ہے ہی نہیں ہے کیونکہ ری رسل کا آدمی ہے نا موڈی جی کا آدمی ہے کیونکہ وہ جو سب کچھ بولتے ہیں تو موڈی سبھی فائل ایسا نہیں کہ جب بھی کوئی پیپر ہم لوگ دیتے ہیں تو آپ باجو میں رکھ دیتے ہیں اور ان لوگوں کا کوئی سنگٹنا آ کے دیتے ہیں تو اس کو فاسی کی سزا دو مسلم دھرم ایسا کی ہے مسلم دھرم ایسا کی ہے ہر ٹائم پر مسلمان کے اوپر ہنگلی اوٹی ہے کیا بھارت دیش میں مسلمان اتنی ہے عام جات اور عام دھرم نہیں ہے کیوں میں یہ بولنا چاہتی ہوں سب دھرم مل کے ہی تو بھارت ستندری کی آزادی ملی ہے بھارت کی تو آج بھارت کے اندر مسلمان کے اوپر کیوں انگلی اوٹی ہے اور اس کو پراباکار بھٹ کو کون حق دیا ہے جو مسلم عورتوں کے اوپر انگلی کرنا چاہتا ہے کیوں اس کے عورت وہی کرتی ہے جو اپنی بھڑاس رستے پر کھڑی ہو کے نکالا ہے اس کے عورت کرتی ہوگی اور ایسا ہے تو موڈی کی بھی عورت اس کو بھی نیا نہیں ملانا اسی لئے وہ بھی رستے پر بھٹک رہی ہے یہ ان لوگ پولیٹیکس ہے یہ سب ان کا جو سندرٹ میں ہے ان کے عورتیں میرے خیال سے پھورے رستے پر ہیں اسی لئے یہ مسلمان کے اوپر اوپر اوپلی کر رہے پتہ ہے نہیں تمہارے کو تو چپل سے مارنا چاہیے ارے ادھر آجا وہ جو بولتا ہے اتنا مسلمان نے ایسا کیا ایتنا کو بھی چڑڑی پر گھومانا چاہیے چلنا ماں سرکل سے ایسا ہے ایسے بات کرتے ہیں ہمیشہ مسلمان پر ٹارگیٹ کرتے ہیں کیوں بابا تیرے گھر پہ آکے مسلمان کھا رہے کیا کیا تُو ان کا گھر چلا رہے اور پروہ کر کیونکہ عورتوں کو دے کے تُو رکھ کے رہے آئے سب کو سب کو پیسہ دے رہا ہے سب کو کر رہے کیوں ان کے گھر میں شوہر نہیں ہے تو اکیلا ہے ارے تیرے میں دم ہے تیرے میں ہمت ہے تو آ حرام خور تُو سامنے ٹھیر حرام کو تیرے کو جوتے جوتے سے ماریں گے کتے کی طرح تیرے کو لڑا کے ماریں گے ادھار مسلمان آعورت کیا ہے پھر تیرے کو پتا چلے گا ابھی تیرے کو ادھر شریف بھاشن دیا ہے تو آج سامنے تیرے کو پورا کپڑا نکال کے اتار کے نا تیرے چڑی پی گھومائیں گے مرچی بھر کے ایسے ویسے نہیں تیج والی مرچی وہ بھی کتے سالے کمینے ایسے بات کرتا ہے کیا تیرے گھر میں عورت نہیں تیرے بچے نہیں تیرے لڑکیاں نہیں تیرے بھائی بھین نہیں کوئی بھین نہیں ہے تیرے بھین تیرے بھین کھائلی رہی تو بہت سے لوگ ہیں دیکھیں گے دم کس کے میں مسلمان میں اتنا دم ہے تیرے میں کیا دم ہے حرام خور تیرے کو اککل ہونا چاہیے آج سامنے پھر دکھا جیو مسلمان آعورت کیا ہے تو پٹان بھی کیا ہے نے پھٹا کا اڑانے کے لیے تیار ہے یاد رکھ سالے دنیا واد جے کنٹک دوستو آدھاب جیسا کیا آپ جانتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن سرکار کی شان میں گوستا کیاں اور مسلمان کو ہر وقت تارگیٹ کرنے کا یہ جو سلسلہ چلا ہے اس سب سے آپ بخور بھی واقف ہیں اور یہ سب جو جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ہمارے خاموش ہونے کا نتیجہ ہے ہم ہی گھر پکڑ کر بیٹھ گئے ہم باہر نہیں آیا ہم نے مظاہرہ نہیں کیا ہم نے احتجاز نہیں کیا تو ان کے جو ہے حوصلے بلند ہو گئے میں چاہتا ہوں کہ ہم تمام کو جو عورتیں باہر آ گئی ہیں میں ہمارے تمام مردوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں باہر آنا چاہیے اور ہمیں روڑ پر آ کر احتجاز کرنا چاہیے اور ابھی ایک حالی میں یتناڑ ایک نام نے یتناڑ جو ہمارے بی جی پی کا ایک لیڈر ہے اس نے بھی ٹیفو سلطان رحمت اللہ علیہ کے شان میں گستا کی کی تھی اب اس کے بعد میں عورتوں کے تعلق سے بھی کہا گیا یہ ہمارے پرباکر بھٹ نے ایک متنازہ بیان دیا ہے تو میں سرکار سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ان پاگل کتوں پر جو ہے آپ روک لگائیں ان کو آپ پٹہ ڈالیں یا تو ان کا اچھا علاج کرائیں کیونکہ یہ ہمارے دیش کی جو ہے شانتی اور ایکتہ کو بھنگ کرنے کا کام کر رہے ہیں میں سرکار سے یہی ایلتجا کروں گا کہ ان پر آپ پٹہ لگائیں ان پر روک لگائیں یا ان کا اچھا علاج کروائیں اور جو ہمارے کالیفائیڈ جو لوگ ہیں یا ہائیلی پروفائیڈ جو لوگ ہیں دوزوار سیٹنگ ان ہوم ان دیا تینکنگ دیت وی شوڈ نوٹ آ کم آن روڈ اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو نہیں آنا چاہیے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے راہت صاحب کا مجھے ایک شیئر یاد آتا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے تو یہ آگ لگ چکی ہے اور یقینا یہ آگ ہر گھر تک پہنچنے والی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ محفوظ ہیں میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا جب بھی کچھ ہو تو آپ سبھی باہر نکلیں کیونکہ اگر ہم بڑی تعداد میں نکلیں گے تو حکومت پر بھی اثر پڑے گا پس اتنی ریکویسٹ کرتے ہوئے میں آپ تمام سے یہی کہنا چاہتا جائین جائے کرنا رہا اور اس کے اوپر یفر ہونا چاہیے بھٹ کو آئیسا ہی نہیں چھوڑنا ہے وہ بھٹکے گا پاگل کتے کے جیسا لیکن پربا کر بھٹ کو یفر ہونا ہے ہمارا پیپر آئیسا ہی نہیں جانا ہے پھر مسلم عورت بھاہر نکلیں گے تو مہنگا پڑے گا بھرکا ڈال کے یہ ووٹنگ کیا ہے جو ہمارے مذہب کو نام رکھا ہے ہزاب کو نام رکھا ہے اس کو سالے کو ننگا کر کے اس کو دکھائیں گا ہمارے ہزاب کیا اور ہماری طاقت کیا لوگوں کی ہماری مسلمان کی طاقت نہیں دیکھا ہے آپ طاقت دیکھے گا سالے تو رستے پہ آئے گا یاد رکھ مہنگا پڑے گا 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 موسیقی 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 موسیقی